نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل یوپی ایس پر ان ویجن میں اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اتر پردیش کا مپ تو دیکھیں ہم نے پریویس جو ویڈیوز ہیں اس میں ہم نے ہسٹری کے بارے میں ڈسکس کیا ہے ہسٹری کے بارے میں ڈسکس کیا ہے ہم نے کبھی پانچھے ویڈیوز ہمارے پڑی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا پلیز چیک کریے ویڈیوز کو اور آج سے ہم ڈسکس کریں گے جیوگرافی کا جو پارٹ ہے اس کے بارے میں جیوگرافی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ یوپی کا مپ جو ہے وہ ہمیں بلکل کنٹسٹ ہونا چاہیے تو دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے کہ ہمیں مپ کو ایک طریقے سے بنانا آنا چاہیے جو بھی ہمارا مینز ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ ہم جب انساز نورمل لکھ رہے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک اگر ڈائیگرام بنا دیتے ہیں یا مپ بنا دیتے ہیں تو ہمیں ایک ایک ایکسٹرا ایج ملتا ہے تو دیکھیں سٹارٹ کرتا ہے دیکھیں ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے یوپی کے اگر ہم مپ کو دیکھیں ایک دیکھیں تو یہ جو مپ ایس کا سٹرکچر دیکھیں ایک ہپو کی طرح لگ رہا ہے جو ہپو پو ٹیمس رہتا ہے یا پھر ایک رائنو اس کی طرح سے مان لیجے تو دیکھیں اس میں کیا ہے کہ ہمیں ایک پہلے سٹریٹ لائن ڈرو کرنی ہے پھر اس کا یہاں پر جو ہونڈ ہے وہ ڈرو کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کا ایک لیگ جو آگے والا جو لیگ ہے وہ تھوڑا چھوٹا بنانا ہے اور پھر تھوڑا آگے آتے ہوئے یہ بڑا لیگ ڈرو کریں گے پھر اس کا جو باڈی ہے وہ ڈرو کرتے ہوئے ہم آگے جائیں گے اور اس کا پیچھے والا جو پیر ہے وہ ڈرو کریں گے اور یہ ایک ٹیل ڈرو کرتے ہو ہلکا سا کھنیک کر دیں گے تو یہ سمپل سائزے مہ پرہنے والا ہے دیکھیں ہم اسے ایسے بنا کے دیکھتے ہیں تو ہم نے پہلے کیا کیا ایک سٹریٹ لائن ڈرو کری اس کے بعد پھر ہم نے ایک جو آپ کا ہپو ہے اس کا ہم نے ہونڈ ڈرو کیا پھر ہم نے اس کا آگے والا پیڈ ڈرو کیا تھوڑا سا پھر ہم ایسے گئے اور پھر ہم نے اس کا یہ والا پیڈ ڈرو کیا پھر باڈ ڈرو کیا اور پیچھے ہمیں ایک ٹیل بنانی ہے اس کی ایسے کر کے اسے تھوڑا سا ہم ہونڈ کو آگے کی طرف بڑھا دیتے ہیں یہ دیکھیں تو ایسے کر کے آپ کا یہ میپ جلدی سے تیار ہو جاتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہم دیکھیں میپ کو یاد کرنے کے لیے ہمیں پہلے جو 18 ڈیویزنز ہیں UP میں وہ ہم پہلے سمجھیں گے اس کے بعد جتنے بھی 75 ڈسٹرکٹ ہے 75 ڈسٹرکٹ ہیں ٹوٹل تو وہ ہم یاد کریں گے تو آج میں اسی ویڈیو میں آپ کو سارے چیزیں یاد کرانے والا ہوں تو پلیز بنے رہیے دیکھیں پہلے ہم تھوڑا میپ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے میں اس میں ہی آپ کو پڑھا سکتا ہوں لیکن آپ کو یہاں پر کیا ہے کہ سمجھنے میں تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے تو پہلے تھوڑا سا میپ دیکھ لیتے ہیں جنہوں نے نئی دیکھا جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا پھر جو ایسی ہی جنرل سٹیڈیز کے دیکھ رہے ہیں تو وہ لوگ بھی اسے دیکھ سکتے ہیں سمجھ پائیں دیکھیں پہلے کیا ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں اگر آپ کو میں تھوڑا سا دیکھاؤں تو 18 ڈیویجن ہے دیکھیں شارنپور جیسے ایک ڈیویجن مراد آباد بریلی لکنو دیوی پاتن بستی گورکپور پھر ہم آگے پڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے آپ کا میرٹ علیگڑ آگرہ کانپور فیضاباد آزمگڑ جھانسی چترکوٹ پریاغ راج واراناسی مرزاپور تو یہ ایسے 18 ڈیویجن ہے in total تو اب ہمیں کیا کرنا ہے پہلے ہمیں ڈیویجن کو یاد کرنا ہے تو سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ ہم تھوڑا سا اسے تھوڑا بائی فرکیٹ کر لیتا ہے چھوٹے چھوٹے ہم ٹکڑوں میں یاد کرنے والے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اتنا سیکشن یاد کریں گے اس سیکشن کے لیے میں کیا آپ کو تھوڑی سی ٹرک بھی دوں گا جسے آپ یاد کر سکتے ہیں ورہاں پر اگر بینہ ٹرک کے ساتھ یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ہم دیکھیں گے آگرہ تو آگرہ کیا ہے A سے علیگر A سے میرٹ M سے تو A کے ورڈ بن گے آم تو اس کے لیے ہم ٹرک کیا کرنے والے ہیں ہم دیکھیں گے بھے گر آپ کو آم کھانا ہے اچھا اگر آپ کو UP میں آم کھانا ہے تو آپ کو جانا ہے شہرنپور اور مرادباد آپ کو کہاں جانا ہے شہرنپور اور مرادباد تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں آپ کو اگر آم کھانا ہے تو A A M تو آپ کو جانا ہے شارنپور اور مراد آباد تو ایسے ہم دیکھیں گے آپ کا آگرا علیگڑ ایم سے آپ کا آجائے گا میرہ ڈیویزن اس سے آپ کا آجائے گا شارنپور اور اس سے آپ کا آجائے گا مراد آباد تو ہم نے ایک ایک سیکشن کر لیا آپ دیکھیں آگے بڑھتے ہیں اب دیکھیں ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے ہمیں کانپور کو سینٹر ماننا ہے کانپور کو جب آپ سینٹر مانیں گے تو کانپور کے اوپر آپ کو دیکھے گا بریلی یہاں پر آپ کو دیکھے گا لکھنو یہاں نیچے آپ کو دیکھے گا ساؤت میں جہاں سی چترکوٹ اور یہاں پر دیکھے گا آپ کو ساؤتیس میں پریہ گراج تو آپ کو اتنا یہوالا پورشن جائد کرنا ہے تو ہم نے کیا دیکھا بھئی کانپر کو جب ہم نے سنٹر مانا تو ہم نے اوپر دیکھا بریلی ہم نے یہاں پر دیکھا لکھنو نیچے دیکھا جہاں سی آپ کا چترکوٹ اور پریہ گراج تو نیچے کیا ہے جے سی پی اور اوپر کیا ہے بیل تو دیکھئے یہاں پہ ہم جے سی بی جو رہتی ہے جے سی بی گھدائی کرتی ہے تو ہمیں جے سی بی نہیں جے سی پی یاد کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک کانپور کو کیا کیا ہے سینٹر مانا ڈیویزن کو اور اس کے ساتھ ایک دو تین چار پانچ پانچ ہم نے اور ڈیویزنز یاد کر لیا تو بیچ کا سیکشن ایسے یاد کرنا ہے آپ کو تو یہ میں ریوائز کر رہا ہوں گا آپ کو پریشن مت ہوئے یہیں پر آپ کو ساری چیزیں یاد ہو جائیں گے اس کے بعد اگر ہم فیضاباد کو سینٹر مانتے ہیں تو فیضاباد سے f d ڈیوی پارٹن بستی اور آپ کا آ جاگہ یہاں پر b یہ v وران اسی تو ہمیں فیضاباد کو سینٹر مانتے ہوئے ہمیں کہہ کرنا ہے ڈیوی پارٹن بستی بستی تھوڑا سا آگے ایسے کر کے بستی اور یہاں پر وران اسی اور یہاں پر ہم نے یہ اوپر کر لیا تھا تو یہ پریگ راج والا جو ریجن ہے وہ آپ کا فیضاباد کے یہاں پر آ سکتا ہے یہ آ رہا ہے تو ایک چیز یہ ہو گئی اور تیسرا ایک اور بائی فرسکیشن اگر ہم دیکھیں تو بھائی باران اسی کے اوپر جو ہے وہ ہے آپ کا آجمگڑ گورکپور اور نیچے ہے آپ کا مرزاپور ڈیویجن تو آپ کو دیکھنا ہے پھر آجمگڑ گورکپور جی اے وی اور ایم جی اے وی اور ایم ایسے کر کے یہ ڈیویجن ہے تو اگر ہم اس ڈیویجن کو دیکھیں تو سب سے پہلے دیکھئے اسے اٹھا دیتے ہیں اور یہاں دیکھتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے ہم نے کہا دیکھا ہم نے دیکھا ایسے ہم نے دیکھا یہ والا جو پہلا والا پہر ہے ہمیں اس میں ادھر سے سٹارٹ کرنا ہے تو یہاں پر یہ آپ کا مطورہ آگرہ آئے گا تو دیکھیں یہاں سے اے آگرہ پھر علیگر پہلا والا اب اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اگر ہم کانپور کو سنٹر مانتے ہیں تو کانپور سے دیکھیں یہ علیگر لگا ہوا ہے یہ آگرہ لگا ہوا ہے اوپر جائیں گے تو آپ کو بریلی بنانا ہے یہاں پر جائیں گے لکھنو بنانا ہے کانپور جو ہے وہ سب سے بڑا دیویجن ہے UP کا تو اسے ہم کنیک کرتے ہوئے سارے دیویجن یاد کر رہے ہیں نیچے جائیں گے تو یہ جو پہلا والا بڑا پہر ہے وہ ہے جھانسی اور سب سے نیچے ڈسٹرکٹ آتا ہے وہ ہے لیلیت پور یہ جھانسی ڈیویجن کی ہم بات کر رہے ہیں جو منڈل ہے تو یہاں پر جھانسی ہو گیا یہاں پر لیلیت یہاں پر لکھنو ہو گیا یہاں پر آپ کا چترکوٹ ڈیویجن ہو گیا یہاں پر آپ کا پریاغراز ڈیویجن ہو گیا پھر ایک اور بائی فارکیشن کریں گے تو یہاں پر ہم بنائیں گے کیا فیضاباد فیضاباد سے اوپر جائیں گے تو دیوی پارٹن پھر یہاں پر جائیں گے اوپر کی طرف تو بستی اور نیچے جائیں گے تو واراناسی پھر کیا کریں گے ایک ڈیویجن اور چار ڈیویجن صرف ہمیں مطلب بائی فارکیشن کرنے اور ہو جائے گا واراناسی کے جسٹ اوپر آپ جائیں گے تو آزمگڑ اور آزمگڑ کے اوپر جائیں گے تو گورپور اور یہاں نیچے جائیں گے آپ ترن ترن یاد کر پائیں گے ان چیزوں کو ٹھیک ہے دیکھیں ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں آم بنانا A A M شارنپور اور مراداباد ایک بائی فارکیشن K سے ہمیں جوڑنا ہے نیچے J C بھی لگانی ہے تو بھائی J C اور V نہیں لگانا ہے ہمیں لگانا ہے J C P اوپر لگانا ہے اوپر آئے گا بریلی یہاں پر آئے گا لگ نو پھر نیچے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بھائی یہاں پر آپ کو لگانا بیچ میں F کو سینٹر ماننا ہے تو ہم نے یہاں پر K کو مانا سینٹر F کو مانا پھر ہم نے V کو سانا تو جو آپ کا KGF موی ہے نا تو ایسی کر لیے کچھ یاد کر سکتے ہیں آپ تو K FB KVF یا پھر KFB ایسے کر کے آپ یاد کر سکتے ہیں بیچ میں تو آپ کا فیضا بات کو آپ سینٹر مانتے ہیں تو آپ کا یہاں پر ہو جائے گا کیا اوپر بتائیے تو آپ کا ہو جائے گا D FD دیوی پارٹن اور یہاں پر بستی FD B FDB 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 یہ یاد کرنا ہے آپ کو واران اسی سے آپ اوپر جوڑیں گے تو آپ کو یہاں پر ملے گا سب سے اوپر والا آپ کو گورکپور اور نیچے آپ کو اس سے ملے گا آجمگر اور یہاں پر آپ کو ملے گا مرزاپور تو یہ آپ کو یاد کرنا ہے اب دیکھئے ہم جب division ہم یاد کر چکے ہیں جو مانڈل ہم مقارا 18 مانڈل آپ کو یاد ہو گئے ہیں تو آپ دیکھئے آگے بڑھتے ہیں کہاں پر district کی طرف دیکھئے سب سے پہلے کیا ہے کہ یہاں سے میں یہ ہٹا دیتا ہوں ایک سکر area razor کو بڑھا کر لیتے ہیں اور یہ ہٹا دیتے ہیں یہ ہو گیا اب دیکھئے area razor کو چھوٹا کرتے ہیں یہ دیکھئے تو سب سے پہلے اگر ہم شارنپور کی بات کریں تو یہاں پر بھی دیکھیں میں آپ کو کافے divisions ہیں ان کے اندر جو districts ہیں ان کے لئے میں trick دوں گا تو دیکھئے شارنپور جو ہے شارنپور میں ہمیں کیا کرنا ایک trick یاد sms کرتے ہیں نا تو ہمیں وہ یاد رکھنا ہے کیا کرنا ہمیں شارنپور میں ایک trick یاد رکھنی ہے sms یہ trick ہمیں یاد رکھنی ہے شارنپور سے sms جب یاد رکھیں گے تو آپ شارنپور کا شارنپور تو آپ کا district ہو جائے گا اور m سے آپ کا جائے مظفر نگر اور s سے آجا گا آپ شاملی تو sm اور s تو دیکھئے شاملی جو ہے وہ up کا سب سے جو آپ کہہ سکتے ہیں western most district جو کون سا شاملی شارنپور جو division ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا آم کے ساتھ شارنپور اور مراداباد تو اس میں ہم نے دیکھا ہے سب سے پہلے کرتے ہیں آپ بتاتے ہیں تو یہ کیسے کرتے ہیں sms بھیجتے ہیں کس سے اپنے ہون سے اپنے ہون سے کیا کر رہے ہیں sms بھیج رہے ہیں تو آپ شارنپور مظفر نگر اور شاملی آپ دیکھیں مظفر نگر میں آپ کوئی جان پچان کا رہ 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 تو آپ کو یاد رہ 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 تو ایس کر کہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں نہیں ہے تو میں نے آپ کو ٹرک بتائی دی ہے اب اس کے بعد آتے ہیں آپ میرٹ والا ڈیویجن میرٹ میں آپ کیا رکھ رکھ بی ایم جی ایچ پھر جی بی یہ آپ کو یاد رکھ نی ایک ٹرک بی جی جی ایم 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 ایج پاس کی جگہ ہے تو آپ کو یاد ہو جائیں گی اس کے بعد آپ دیکھیں گوتم بدھ نگر اور اس کے اندر آتا ہے اور اس کے بگل میں آپ کا ہے بولن شہر تو آپ کے پاس بی ایم جی ایچ اور جی بی ادھر دیکھ لیتے ہیں جی ساف ساف بنا لیتے ہیں دیکھیں ہم نے کہا دیکھا ایس ایس ایم ایس ایک ہو گیا پھر ہم نے یہاں پر دیکھا باقپت میرٹ پھر ہم نے دیکھا گازی آباد آپ کا ہاپور پھر ہم نے دیکھا گوتم بدھ نگر بولن شہر یہ آپ کا ڈیفیجن ہو گیا پورا اس میں جلا کمپلیٹ ہو گیا دیکھو اب اگر ہم آگرہ میں بات کریں تو آگرہ میں دیکھو کیا ہوتا ہے آگرہ میں فیمس کیا ہے تاج مہل تو اگر تاج مہل آپ کو دیکھنا ہے سنرائز مگر آپ کو دیکھنا ہے صبح صبح جائیے تو صبح جب آپ جائیں اے ایم میں جائیں تو آپ کیا کریں اے ایم سنتے ہو جائیں سمپل اے ایم اے ایم آپ کو تاج مہل دیکھنے جانا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے صبح جانا صبح مطلب اے ایم اے ایم میں جانا اور کیا سننا اے ایم سننا مطلب گاڑی میں سنتے ہو جاتے ہیں شیک کوئی بھی شیک ہو سکتا ہم نے عام کی بار میں پڑھا تو مینگو شیک کوئی بھی شیک آپ یاد کر سکتے لیکن ہوتا کہ وہاں پر لوگ ہیں تو شیک نہیں بولتے اسے وہ لوگ شیک نہیں اس کو سائلنٹ کر دیتے وہ صرف حق بولتے اسے علی گرد میں تو علی گرد سے تو اگر آپ اس میں ایسا اور جوڑ دیں گے تو ایسے چیک یہ ہو جائے گا یہ آپ شیک تو یہاں سے آپ کا ہو جائے گا کیا ہات رس علی گرد کاز گنج اور ایٹا تو پہلا بائی فرکیشن تھا اس میں ایک division دوسرا division تیسرا division اور چوتھ division چار division نے اگر بجنس کرنا ہے تو آپ کو کرنا ہے کہاں پر مراد آب میں اور اگر مراد آب میں آپ اگر بجنس کرتے ہیں تو اس کا بڑی اثر ہوگا آپ کے بجنس پر اور اگر اچھا اچھا چاہی ہے آپ رام کا نام لیتے ہوئے آپ کو سنبھل کر بجنس کرنا رام بجنس کرنا آپ کس کی بجنس کر سکتے آپ عام کا بجنس بھی کر سکتے بھائی جو ہم نے عام کی ڈیویزن پڑھا تھا اگر الیگر میرٹ اور آپ کا یہ ٹھیک ہے نا تو اب دیکھئے تو آپ نے کہا بجنس کیا کہاں پر مراد آب میں اس کا اثر اچھا ہوگا تو اگر آپ رام کا نام لیتے تو رام پور سنبھل کر 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 نا سنبھل کر کر نا سنبھل رام پور رام کا نام لینا اور بزنس کر مراد آب میں آپ کا پہلا بار فیکریشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہاں پر اسے اگر آپ کو ریوائز کرنا پہلے ہم نے بدھ نگر اور بلند شہر اس کے تین ابھی جو پورا میں پڑھ لیں تو f سے تھوڑا confusion ہو جا سکتا میں بتا دیتا ہوں یہاں پر فیروز بات بہت اچھی طرح یاد کر سکتے فروز تاج مہل جانا صبح جانا فریز نہیں ہونا لیکن فروز بات اور مین پوری مین پوری یہ آپ کا جگہ ہو تو آپ مراد آباد میں آپ نے کیا بزنس کیا مراد آباد میں اس کا اثر بہت اچھا ہوا رام کا نام لیا سنبھل کر کیا تو بزنس امر ہو گیا یہ بائی فرکیشن ہو گیا آگے بڑھتا دیکھیں کانپور کو اگر آپ سنٹر بانتے ہیں کانپور ڈیویجن میں کانپور کو سنٹر مان اس کیسے آد ہوں دیکھیں کانپور میں مان لیجئے آپ کا کیا ہے کہ ایک friend ہے یا پھر friend نہیں ہے آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایٹے کی سروت ہوتی ہے برک برک کو کیا بولتے ایٹا تو آپ گئی ایٹے والے فیکٹری کے پاس آپ نے اس سے بات بھائی ہمیں ایٹے چاہیے تو وہ اپنے ایٹے کی بات بہوائی کر رہا تھا تو آپ جانتے ہیں جو لوگ زیادہ بہوائی کرتے ہیں تو ان کے پروڈکٹ فیک ہی ہوتے ہیں ایک طریقے سے تو آپ کیا کرنا ہے ف اے ک اور ای فیک جو ہے ورد یاد رکھنا آپ کانپور سے ریلیٹڈ ایٹے جو ہیں وہ کام کرانا تھا تو آپ نے اس سے کیا بولا بھائی یہ تو فیک ہے آپ کو اور دکھائی یہ ایٹے کیا بھائی فیک ایٹے ہیں اور دکھائی تو آپ کا کیا ہو گیا کنوج سینٹر مانتے ہو اپنے فیک جو رکیات کری تھی تو ایٹا جو ہے ایٹے کی بھائی کی تھی ایٹا بھائی اس نے آپ نے بولا بھائی یہ فیک ہے اور دکھائی تو آپ کا کیا ہو گیا یہ اور ایٹے اور اس سے ایک اور چیز سیمپل آپ کو بنانی ہے تو F K اور 3 کے آپ ساتھ میں لگانے جیسے RRRR movie آئی تھی K K K اور K ک ک ک ک ک کانپور ویسے area ویسے دیکھے جائیں گے تو یہاں پر زیادہ بڑا ہے تو دیکھئے تو ہم نے دیکھا فاروق کا بات ہم نے دیکھا اٹا ویسے کنوچ تو آپ کو یہ ٹرک اچھی لگی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریے تو دیکھئے پہلے ہم نے کیا پڑا یہ ہمارا دیویجن ہوگی کمپلی تو ہم نے دیکھا فیک سے کنوچ کنوچ میں ہم نے ایف سے فاروق کا بات دیکھ لیا اور تین کیسے کانپور دیکھو ہم نے جو دیویجن پڑا تھا ہم نے کانپور کو سینٹر مانا کانپور دیویجن کو سینٹر مانا اوپر اور اوپر ہم نے بریلی اور یہاں پر لکھنو بریلی لکھنو آپ کو یاد رکھنے دیکھو الفی میں بی پہلے آتا ہے سینٹر ہم نے کانپور کے دیکھ دیکھ لیے بریلی والے میں شہارنپور شاہ جہاں جو تھے شاہ جہاں کہا بریلی کی برفی جو مووی آئی تھی بہت فیمس تو آپ کو بریلی کی برفی انہیں بہت اچھی لگی تھی لیکن وہاں پہ برفی ملتی کیسر ملی ہوئی تو کیسر سے برفی جو پیلی ہو جاتی ہے پیلی برفی بریلی والی بہت پسند تھی جب تک وہ بڑھے ہوئے تب تک انہوں نے برفی کو کھایا ہے سیمپل شارنپور شارنپور پیلی سے پیلی بیت بریلی کی برفی سے بریلی اور بڑھے ہوئے تھے بدائیوں بی یو ڈی ای 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 ٹھیک ہے تو بدائیوں ہو گیا آپ کا تو ہم نے کیا دیکھا یہاں پر شارنپور پیلی بیت بریلی بدائیوں تو آپ کا یہ والی division بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب کانپور سے لگا ہوا ہم نے دیکھا تھا بھائی کانپور سے اوپر ہم نے دیکھ لیا بی پہلے اب ہم دیکھیں گے ل ل ل ل مہم کیا کرنا ہے ل ل اس کی یہ ڈی ای 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 جو کمپیوٹر سکرین ہوتی ہیں آپ اوپر دیکھ لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر آپ چیک کرتے ہو url چیک کرتے ہو لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر url چیک کرتے ہو ل کی جو ٹرک ہے ل ڈ ڈ ڈ ڈ دیکھو ل لکھین پور خیری l پھر ہر دو h سی تا پور s اور url on now and l ڈ ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا kia l h s l h s یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے l h s or url تو آپ کو لکھن والا division ہو جائے جہاسی بالا بہت سمپل ہے جالون جہاسی لیلت لیلت پور اب دیکھئے آگے بڑھتے دیکھئے اب اس کے بعد جو یہ وائی فرکیشن ہم کمپلیٹ کر دیں ایک پریاغ راج والا اور دیکھ لیجی آپ یہ جو آپ کان پر والا اس کے ساتھ میں جو لگا ہوا وہ یاد کر لیتے دیکھو f p k p پڑھتے نا کہ جو سسٹم ہوتا ایک f p t p first past the post جو ہم voting system جو دیکھتے ہیں جس میں ہم follow کرا جاتا جو ہمارے انڈیا میں f p t p p k p 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 kp چلتا ہے ایک میں نے آپ کو فریز والا بتا تھا فی روز آباد وہ کہا تھا تاج محل آگرہ سمپل یاد ہے آپ کو ہیرا یہاں پر ایپ سے آئے گا آپ کا فتے پر فتے پر فتے پر فتے پر ٹھیک ہے فتے پر آئے گا اور یہاں پر جو کی پہلے تھا کیا اللہ آباد اکبر کی ٹائم پی کی بات ہے اللہ آباد اس نہیں نام رکھا تھا یہ ہو گیا فتے پر آگرہ اس ورح اللہ آباد اور اللہ آباد کا نام ہو گیا پر آگراج تو کیا ہو گیا یہ ف پی ٹی پی کی جگہ ک پی کوشام بھی اور یہ آپ کا ہو گیا پری آگراج یہ پر آپ کو یاد کرنے پر پر آگراج دیکھئے یہ confusion ہو گیا پر 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 پتاب گڑ کوشام بھی اور آپ کیا ہو گئے پر 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 کے نام سے اب جانا جاتا ہے فیضاباد کو تو آپ اس جو ڈیویجن ہے ڈیویجن کا نام تو فیضاباد ہے اس ڈیویجن میں ہم کہہ دے رکھنا ہے کہ بھئی آپ کو ایک فرینڈ ہے سلطان سلطان نے کہا فیس بک جب آیا تھا نا پہلے بہت پہلے تو اس نے ایک آئی ڈی بنائی اپنی فیس بک پر تو فیس بک پر اس نے آئی ڈی بنائی ایف بی فیس بک اس نے آئی ڈی بنائی اس کے بارہ فرینڈ بنے فیس بک پر اس نے آئی ڈی بنائی ایف بی پر کیا ایف بی پر آئی ڈی بنائی اس کے کتنے فرینڈ بنے بارہ بارہ فرینڈ بنے جس میں سے مطلب جو بھی نام تھے لیکن اس کے تین خاص دوست تھے اور تینوں کا نام اے سے تھا اے اے اور اے ایک ٹوک یہ اعداد ہو گئی نا آپ کو تو بھئی فیضاباد میں آپ کا ایک دوست تھا سلطان سلطان نے ایف بی پر آئی ڈی بنائی اس کے فرینڈ کتنے بنے بارہ اس میسے جو اس کے فیمیس جو مطلب بیسٹ فرینڈ تھے وہ اے نام کے تھے اے 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 دیکھو سلطان سے سلطان پور ہو جائے گا یہ رہا سلطان پور اسے زوم کر لیتے ہیں تو آپ کو جو اچھی طرح دیکھ جائے گا دیکھئے یہ ہے آپ کا سلطان پور پھر آپ کا اس نے کیا کیا بارہ مطلب اس کے دوست بنے فیس بک پہ تو بارہ بانکی تو بارہ تو بھائی دوست تھے اور باقی جو لوگ اس کے مطلب بھٹا دیں تو اس کے تین فیمیس دوست تھے وہ کونسے مطلب بیسٹ فرینڈ تھے وہ امیٹھی آیودیا اور امیٹ کرنگر امیٹھی آیودیا اور امیٹ کرنگر تو آپ کو یاد رکھنا ہے کس سے فیضاباد سے فیضاباد میں آپ کو سلطان جو ہے دوست آپ کا نام یاد رکھنا ہے آپ کا یہ والا بھی division complete ہو جاتا ہے پھر آگے بڑھتے ہیں تو دیکھیں آگے بڑھتے ہیں F D اور B یہاں پر دیکھا تھا اور پھر یہاں پر V دیکھا تھا تو ہم نے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے فیضاباد تو کر لیا اب ہمیں کرنا ہے دیوی پارٹن تو دیوی پارٹن کیا ہے کہ دیوی پارٹن کوئی جلے کا نام نہیں ہے لیکن یہ division کا نام ہے تو دیوی پارٹن میں کیا ہے اس کی trick کیا ہے کہ بھئے دیکھوں کو ایسپرینٹ کی زندگی کیا ہے ابھی جب تک ایسپرینٹ ہے تو جی ایس کے جو بیچ میں بچے جو لوگ ہیں بچے جو پڑھائی کر رہے ہیں بھئے وہ لوگ کیاں فسے ہوئے ہیں کہاں پر جی ایس جنرل اسٹڈیز کے بیچ میں فسے ہوئے ہیں بچے تو جی سے گونڈا جنرل اسٹڈیز ایس سے آپ کا شعبستی اور بچے مطلب بہراج اور بلرام دو نام ہیں بچوں کے بہراج اور بلرام یہ فسے ہوئے ہیں کہاں پر گونڈا اور شعبستی کے بیچ میں مطلب جنرل اسٹڈیز کے بیچ میں بچے جو ہیں وہ فسے ہوئے ہیں جی ایس اور بی بی یہ ہو گیا آپ کا کہاں پر تو جب فسے ہوئے پریشان ہے تو کیا کر رہے ہیں بھائی دیوی کا پارٹ کر رہے ہیں ڈیلی دیوی کا پارٹ کرتے ہیں ڈیلی پارٹن ڈیلی پارٹن ٹھیک ہے نا ڈیلی جو ہیں وہ ڈیلی کا پارٹ کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دیکھیں آگے ہم بڑھیں گے تو انس کی جو یہ ٹھیک ہے دیکھو ایک دو تین چار اور پانچ یہ پانچوں کی لئے پانچوں ڈیویزن کی لئے ایک بہت بڑی ایسی ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ مہاتما کاندھی جو ہیں مہنداز کرمچند گاندھی ان کا پورا نام ہے تو ان سے ریلیٹڈ ایک ٹھیک ہے دیکھو مہنداز کرمچند گاندھی نے کیا ہے کہ ایک اگزام دیا اگزام میں انہیں کیا کرنا تھا ایک ایسیس بی دینا تھا ایسیس بی میں کیا فیزیکل جو مطلب ٹاسک دیے جاتے ہیں فیزیکل ٹاسک آپ کو کرنا ہوتا ہے تو کیا آدمی تھک جاتا ہے تھک جاتا ہے تو بھائی پسینہ آتا ہے تو پسینہ آنے کے لئے پھر انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے جو ایم کے مطلب گاندھی دے انہوں نے لگایا ٹیو کیونکہ انہوں نے آگے چل کے کام کرنا تھا اور اپنے ایسیس بی کے بعد اپنے ایک کالج جانا تھا کہاں پر ایم بی کرنے کے لئے یہاں پر وہ ایم بی کر رہے تھے پرسیو تو ایم بی کے کالج میں جانا تھا کالج کا نام کہتا جے وی جی سی کالج جے وی جی کالج جے وی جی کالج تو مہاتمہ گاندھی نے ایسیس بی دیا اور ایسیس بی دینے کے بعد جب وہ تھک گیا تو انہوں نے اپنے کولیج بھی نکل رہا تھا جلدی تو وہاں انہوں نے کیا کیا ڈیو لگایا ڈیو کیا لگایا ڈیو اور وہ ایم بی کرنے کے لیے پہنچے ج وی جی ان کا کولیج کا نام تھا اور پھر انہوں نے جب اپنا کولیج ان کا ختم ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا اپنے فرینڈ کو SMS کیا کہ بھائی مجھے پک کر لو کیا کیا SMS SMS کیا کہ بھائی مجھے پک کر لو تو یہ ٹرک ہے اب دیکھیں آگے بڑھتا ہے اب اس ٹرک کو نا میں تھوڑا سا سائیڈ میں لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے دیکھیں اس ٹرک کو ہم تھوڑا سا یہاں شفٹ کر دیتے ہیں دیکھیں اور آگے بڑھتا ہے دیکھیں ایس ایس بی سے کیا ہے سب سے پہلے آپ کا ایس سی دارت نگر اسے تھوڑا رب کر دو اسے دارت نگر ہے پھر ایس سیند کبیر نگر اور آپ کا یہ بی سے بستی بستی والی جو تھی ایف میں آپ کا دیوی پارٹن اور بستی تو بستی ایک جگہ تھی وہاں پر ان کا ایس ایس بی ہوا بستی میں کیا ہوا ایس ایس بی ہوا سدارت نگر ایک وہاں پر ایس سی دارت نگر ہے اور ایک ایس سیند کبیر نگر ہے تو ایس ایس بی ہو گیا اب ایم کے جی جو مہاتمہ گاندی ہے موہنداز کرم چند گاندی ایم کے جی ایم سے آئے گا آپ کا مہاراج گنج کے سے کشی نگر جی سے گورکپور اور انہیں ڈیو لگایا تو دیوالیا انہوں نے کیا ایم بی ہے ایم سے مو بی سے بلیا اور ای سے آزمگڑ تو یہ کیا یہ سیریز میں نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ایم بی ہے آپ ایسے لگا دیں تو یہ تو مطلب لوکیشن آپ کو یاد رکھنے کے لیے ایسا تو ہے نہیں کہ میپ آ جائے گا پورے ڈسٹرک کے ساتھ میپ بنا دو ایسا تو آئے گا نہیں تو آپ کو ایک بیسک جو لوکیشن کا ایڈیا ہے وہ ہو جائے گا اب دیکھو ویسٹن موشٹ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ شاملی ہے ایسٹن موشٹ جو ہے وہ بلیا ہے تو آپ کو جب ایم بی آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ بی کو آپ کو سب سے آخری میں لگانا ہے آزمگڑ پہلے آئے گا بیچ میں آپ کا ایم آئے گا ٹھیک ہے بیچ میں مو آزمگڑ اور بلیا کالج کا نام کیا تھا جے وی جی کالج جے وی جی کالج کا نام تھا کہاں پر دیکھیں جے وی جی جو ہے کالج کا نام ہے جے وی جی کالج کا نام کیسے پڑا تو جگہ ورانہ سی والا جو وہ ہے نا ڈیویجن اس میں جان پور وی سے ورانہ سی دیکھو وی سے ورانہ سی یو پی میں بہت فیمس ہے بھئی وی سے کچھ اور تو ہے نہیں وی سے ورانہ سی پھر آپ آگے بڑھیں گے بھئی انہوں نے ایس ایم ایس کیا تو ایس ایم ایس میں مطلب انہوں نے کیا جو آپ کا یہ رہا رویداز جو نگر ہے سینٹ رویداز نگر جو ہیں اور مرزاپور اور سون مطلب یہ تین ہیں ایس ایم ایس اور یہاں پر جو سینٹ رویداز نگر ہے اسے ہم پہلے بولتے تھے بھردوئی بھردوئی کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے جو کی یو پی میں سمالسٹ جلا ہے ہیریہ بھائی دیکھا جائے تو ہم نے کیا کیا بھائی سارے جلے یاد کر لیے ہم نے سارے ڈیویجن یاد کر لیے اب ہم کیا کریں گے ریوائز کریں گے سب سے پہلے فڈا فڈ سے دیکھو یہ ایک ڈسٹرکٹ میپ ہے تو آپ یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو سکرین شاٹ لینا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم خالی اس میں وہ کریں گے ریوائز اس سے بیسٹ رائے گا سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ڈیویجن یاد کر لیے تو ہمیں ایک میپ بنا لیتے ہیں یہ اپنے وہ بنایا پھر اپنے اس کا ہارن بنایا ٹوٹا ہوا اور پھر چھوٹی ویلی ٹانگ بنائی پھر تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے تھوڑی بڑی ٹانگ بنائی پھر نیچے جاتے ہوئے ایک اور ٹانگ بنائی پیچھے پھر ایسے کرتے ہوئے اس کے اپنے ٹیل بنا کے ختم کر دیا دیکھئے تو یہاں پر میں شورٹ کس میں صرف الفیتیکل جو پہلا لیٹر ہے ڈسٹریٹ کا وہ لکھوں گا تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں پہلے ہم کر لیتے ہیں ڈیویجن تو ڈیویجن اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھیں گے آگرہ علیگر ایم میرٹ شارنپور اور مراد آباد تو عام کھانے آپ کو تو شارنپور اور مراد آباد میں جانا ہے کانپور کی اگر ہم یاد کریں تو ہمیں پہلے نیچے جیسی بھی چلانی ہے تو جی سی اور بی نہیں پی چلانا ہے اوپر ہمیں بی پہلے آتا ہے اور ال باد میں آتا ہے یہ ہو گیا پھر آگے بڑھیں گے تو بیچ میں ہے طرح فیضاباد میں آپ کا دوست تھا سلطان جو ہم نے آپ کا دیکھا بارہ اس کے دوست تھے تو ایف میں ہمیں اوپر دیکھنا ہے دیوی پارٹن یہاں پر دیکھنا ہے بستی اور یہاں پر دیکھنا ہے واراناسی واراناسی کے آپ اوپر دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کا آجم کٹ یہاں پر دیکھیں گے تو آپ کا جو آپ کا جو گورکپور والا ڈیویجن ہے وہ اور نیچے آپ کا میرزاپور تو یہ آپ کے ڈیویجن ہو کے سمپل اب دیکھیں اس ڈیویجن میں اگر ہم ڈسٹرک کی بات کریں تو ڈسٹرک بھی ریوائز کر لیتے ہیں ایک بار کھٹا کٹ ڈسٹرک کیا ہے دیکھو سب سے پہلے کیا ہے آپ کا یہ رہ یہ در پہ ایس ایم ایس ایک ٹرکتی ایس ایم ایس شارنپور مظفر نگر شاملی پھر نیچے آپ کو کیا کرنا تھا بھئی یہاں پر جو آپ کا میرڈ والا ہے تو دیکھو باگپت میرڈ گازی آباد ہاپور گوتم بودھ نگر بولنشہ پھر آپ کا آئے گا اس کی ایسے بڑھا دیتے ہیں صبح تاجمہل دیکھنے جانا ہے تو اے ایم اے ایم اور ایف ایم آگرہ مطرہ ایف سے آپ کا فریز نہیں ہونا ہے آپ کو تو فروز آباد اور مین پوری علی کر کے شیک یاد رکھنے ہیں تو علی کر اور ایس تو آئے گا نہیں ایس آئے گا تو ہاترس کیا آپ کا آئے گا کازگنج اور ایسے ایٹا بزنس کرنا ہے مراد آباد میں یہ والا ایک ڈیویجن ہو گیا بزنس کرنا ہے مراد آباد رامپور سنبھل اور امرو ایک ڈیویجن یہ والا ہو گیا آگے بڑھتے ہیں اے کے پورا ہو گیا اب آپ یہاں پر کننوج کننوج کو اگر آپ بیچ میں کانپور کو آپ سینٹر مانتے ہیں تو آپ کو کننوج میں کیا کرنا تھا کام کروانا تھا تو آپ کو کیا لینے تھے ایٹے لینے تھے کیونکہ وہ اس کی بھاوائی کر رہا تھا تو آپ کو لگا بھائی وہ فیک ہے ف آپ نے کہا اور دیکھاؤ ف اے کے فیک تو اور رہی ہے فروق کا بات کننوج کننوج کے آگے آپ کو تین کے لگانے ہیں ک سے کننوج کانپور دیہات اور کانپور نگر تو آپ کا یہ کانپور والا ہو جائے گا کانپور کے نیچے آپ کو جیسی بھی چلانی ہے تو جیسے آپ کا جالون جہاسی اور یہ سب سے نیچے والا یہ جیسے ہے نا بڑا سا ہے یہ لیلتپور ہے جی جی نیچے آپ جائیں گے چترکوٹ تو آپ کا یہ چتکوٹ والا ڈیویجن ہے چتکوٹ والے ڈیویجن کا شاید چتکوٹ والے ڈیویجن میں دیکھو کیا ہے ایک ٹرک ہے آپ کو یاد رکھنا ہے یہ نمبر ہوتا نا جیسے ماللو یو پی کا ہے یو پی 93 جیسے جہاسی کا یو پی 93 اور الگ الگ ہوتے ہیں تو ایسی کر کے ایک نمبر یاد کر لو ایم ایچ تو آپ کا یہ کیا ہے مہوبہ حمیرپور یہاں دیکھ لیجئے ایک بار یہ ہے دیکھو مہوبہ حمیرپور اور باندہ اور چتکوٹ تو ایک نمبر یاد کر لیجئے ایم ایچ نائنٹی فائف جو ایٹی ہو جو کوڈ ہوتا ہے مہوبہ کا کوڈ ہے اور بی سی اور آپ اس کے آگے اپنی ڈیٹ اوپ بارت یا کچھ بھی لگا سکتے ہیں ماللو اپنی ڈیٹ اوپ بارت لگا دی اپنی تو ایم ایچ ہیں باندہ اور چتکوٹ باندہ اور چتکوٹ باندہ اور چتکوٹ باندہ اور چتکوٹ یاد رکھنا ہے تو یہاں پر چتکوٹ وolie ڈیویجن میں کہہ ہے مہوبہ حمیرپور باندہ اور چتکوٹ یاد ہوگی آپ کا نمبر اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آگے جی سی پی پریابراج میں 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 نے آپ کو بتایا تھا کی بھائی آپ کو isters點 ایف پی ٹی پی تو پریاغ راج میں کیا ہے ایف پی ٹی پی کی جگہ کے پی آپ کو یاد رکھنا ہے تو آپ کو یہاں پر فتح پر پرتاب گڑ کاشام بھی پریاغ راج ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا آگے بڑھتے ہیں کانپر میں اوپر تو آپ کو یہاں پر بتایا تھا بھریلی بھریلی میں آپ کو بتایا تھا شاہ جہاں کو پیلی برفی بہت پسند ہے شاہ جہاں کو پیلی برفی کیا ہے ادھر کی طرف آئے گا شاہ جہاں پیلی برفی بریلی کی بدائیوں بڑے ہوتے تھے تک انہوں نے کھایا تو یہ ہو گیا بدائیوں اور بریلی پیلی بھی شاہ جہاں پر آگے بڑھتے ہیں دیکھئے تو یہاں پر کیا آئے گا آپ کا بی ہو گیا اور آپ کا یہاں پر آئے گا کے بعد لکھنو لکھنو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا لکھین پر کھیری ہردوئی سیتا پر انہو رائے بریلی اور لکھنو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ڈیویجن دیکھو بریلی اور رائے بریلی بگل بگل میں یاد رکھنا ہے تو بریلی کی جیس بگل میں آپ کو رائے بریلی والا جو ڈیویجن ہے اسی ہم لکھنو ڈیویجن کے نام سے جانتے ہیں رائے بریلی جو اس میں ایک شہر ہے تو آپ بھولے نا اس لیے تو لیفٹ ہینڈ سائٹ آپ کو دیکھنا ہے یوریل یہ ہو گیا تو آپ کا یہ والا ڈیویجن بھی ہو گیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا ک کے ساتھ میں بی ایل اور نیچے جے سی اور اس کے بعد ہمیں یاد رکھنا ہے فائض narrow جس نے ایف بی پر آئی ڈی بنائی تو اس کے بارہ فرینڈ بنے تو بارہ بنقی اور ان تین تین جو دوست تھے اس کے بیسٹ فرینڈ اس کا نام تھا امیٹی اور آپ کا نام اس کا ایک کا نام تھا ایودیا اور ایک کا نام تھا امیٹ کا نگٹ یا ہو گیا اوپر کہایا کہ بھائی بچے جو ہیں وہ جی ایس میں فسے ہوئے ہیں تو گونڈا شاواستی نگر بہراج اور بلرامپور یہ فسے ہوئے ہیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کو دیکھنا ہے بستی بستی میں سب سے پہلے آپ کو یہ ٹرک یاد کرنی ہے ایس ایس بی ایس ایس بی کے بعد آپ کو مہنداز کرمچند گاندھی نے ڈیو لگایا ڈیو کے بعد وہ گئے اپنے ایم بی اے کرنے اور ایم بی میں ان کا کالج کا نام تھا جے وی جی سی تو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں بستی بستی میں ایس ایس بی کیا ہے شاواستی نگر اور آپ کا پھر کیا ہے سندھ کبیر نگر اور آپ کا یہاں پر کیا ہے بستی ایس ایس بی ہو گیا ایم کے جی سے آپ کیاتھ رکھیں گے مہاراج گنج کشی نگر گورکپور دیکھیں یہاں پر ہے اور دیوریا دیوریا جو ہے آپ کا یہ مہاراج گنج اوپر کی طرف سب سے اینڈ والا ہے جو پوچھ نکلی ہوئی ہے وہ ہے بلیا تو بی سے یاد رکھنا ہے تو ایم بی اے کرنا تھا آپ کو آجم گڑ ایم سے مو اور بلیا پھر آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ والا واراناس والا جو ہے تو جان پر واراناسی گازی پر اور چندولی تو گازی پر بھی اینڈ میں ہے اور چندولی یہاں پر نیچے ہے واراناسی اور یہ تو یہ لاسٹ والے جی لے ہو گئے ایسے کر کے پھر اس کا ایس ایم ایس کرنا ہے تو آپ کو سنت رویداز جو نگر ہے وہ اور مرزا پور اور سون بھدر جو ہے دوسری ٹانگ جو ہے وہ سون بھدر ہے ایک ٹانگ لیت پور ہے ایک یہاں پر آگ رہا ہے اوپر جو ہے ایسٹن مشراملی ہے یہاں پر آپ کا بلیا ہے تو یہ آپ کا میں آپ یاد ہو گیا بھائی تو بیسی کر ہی 30 منٹس لگ بگ میں میں آپ یاد کر لیا ہے تو اسے آپ پھر سے ضرور لکھ کے دیکھئے اپنے آپ سے بنائیے تب جا کر آپ انہیں یاد کر پائیں گے تو ایوپ گائز آپ کو یہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ تھوڑا سا ایمپورٹن جو کچھ یوپی سے ریلیٹڈ چیز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں فارمیشن آف دیس سٹیٹ کی اگر ہم بات کریں وہ 24 جنوری 1950 میں ہوتی ہے ری فارمیشن ایک نومبر 1956 میں ہوتا ہے دیویزن آف دی سٹیٹ کی بات کریں تو بھائی 2000 میں 2000 میں 9 نومبر کو اترہ کھن کو الگ کر دیا گیا تھا اترہ پردیش کا جو ڈے ہے وہ 24 جنوری کو منایا جاتا ہے پروونس کی بات کریں تو بھائی کیسے نام پڑا تو دیکھو پچھلی ویڈیو میں میں نے ہسٹری میں آپ کو پڑھایا تھا کہ 1836 جون میں اس کا نام کیا تھا نورت ویسٹن پروونس فیبری 1887 میں نورت ویسٹن پروونس آف آگرہ اینڈ آوڈ ہو گیا 1902 میں یونیٹڈ پروونس آف آگرہ اینڈ آوڈ ہو گیا پھر اسے شورٹن کر دیا گیا 1937 میں یونیٹڈ پروونس کے نام سے اور پھر اسے 1950 تک یونیٹڈ پروونس کے نام سے جانا جاتا تھا اور 24 جنوری 1950 کے بعد یہ جو ہے اس کا نام اترہ پردیش کر دیا گیا سٹیٹ کی کی کیپیٹل جو ہے وہ پہلے آگرہ تھی پھر اللہ باد ہوئی اس کے بعد پھر لکھنا ہوئے جو آج کی ڈیٹ میں ابھی تک چلی آ رہی ہے ایریا کی بات کریں تو 24,928 سکوائر کلومیٹر ہے پرسنٹیج آف دی ایریا جو ہے انڈیا کے بیسس پر ہم بات کریں گے تو 7.33 پرسنٹ ہے اور ایریا اس میں اگر ہم بات کریں کہ اس کی جو جو رینک ہے مطلب ایریا وائز دیکھیں تو فورت ہے تو پہلے آپ کا انڈر پردیش آتا ہے انڈرہ راجستان مہاراست اور یوپی یہ آپ کا فورت پوزیشن پہ ہے اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھیں یہ لیندھ جو ہے اس کی east سے west میں یوپی کی 650 کلومیٹر ہے بریت جو ہے وہ آپ کا نور سے ساؤت میں ہے 240 کلومیٹر ایریا کی بات کریں تو لگ بھاگ یہ ہے آپ کا 756,000 ساری یہ ایریا ہے آپ کا 7562.29 سکوئر کلومیٹر روری ایریا جو ہے وہ ہے 2,333,365.71 سکوئر کلومیٹر سب سے بڑا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ہے لکھیم پور کھیری تو یہ تو یاد نہیں رکھنا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے سب سے بڑا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ لکھیم پور کھیری ہے جو لویسٹ ایریا ہے وہ بد ہوئی ہے جو میں نے آپ کو بتا ہے رویدہ سنگر جو ہو چکا ہے اور اربین ایریا جو ہے ایریا وائز اگر ہم دیکھیں گے بیگسٹ ایرون ایریا لکھنا ہوئے سمالسٹ ایریا جو ہے اربین شاوستی ہے اربین پاپولیشن کے بارے دیکھیں گے تو سب سے بڑا گازی آباد سمالسٹ جو ڈسٹرکٹ ہے جس میں اربین پاپولیشن ہے وہ شاوستی ہے اور لارج سٹی جو ہے اربین پاپولیشن جو ہے وہ کانپور ہے موسٹ ایشن جو میں نے آپ کو بتایا بلیا فیسٹن شاملی نورتن میں شارنپور جو اوپر ہمچل سے لگتا ہے اور سردن میں آپ دیکھیں گے تو سون بدر والا جی ریجن ہے مرجا پور کا جو ڈیویجن تھا ہائیسٹ یہ رین فال اس سب چیز ہم بعد میں دیکھیں گے اس کے بعد اگر ہم بارڈرنگ جو اس کی بات کریں کہ بھائی کونسے جو اسٹیٹس ہیں وہ یو پی کے سنگ بارڈر کرتے ہیں اور کون کونسے ان کے جلے ہیں اترہ کن کے سنگ شارنپور مظفر نگر بجنور مراد آباد رامپور جو ڈیسٹرک تھا بریلی اور پیلی فید یہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی ڈیویجن اور ڈیسٹرکٹ ہم نے یاد کر لی ہے اب یہ ڈیسٹرکٹ پڑھ کے آپ کو ساری جو لوکیشن آپ کی دماغ میں آری ہوگی ہمچل پردیش جو ہے وہ شارنپور سے لگتا ہے ہریانہ جو ہے وہ شارنپور شاملی باقپت اور گاؤتم بدھنگر علی گر اور مطرہ سے لگتا ہے ٹوٹل چھے ڈیسٹرکٹس ہیں ڈیلی جو ہے وہ گازی آباد اور گاؤتم بدھنگر سے لگتا ہے چھتیز گر نیچے سون بدر سے لگتا ہے بیہار جو ہے وہ سون بد چندولی گازی پور بلیا دیوریا خوشی نگر اور مہاراج گن سے لگتا ہے بیہار جھارکن جو ہے وہ ایک ہی جلی سے لگتا ہے سون بدر مدر پردیش جو ہے وہ آگرہ اٹاوہ جالون جھانسی لیلزپور مہووہ باندہ چترکور پریاغرہ مرزا پور سون بدر سے لگتا ہے راجستان جو ہے وہ آگرہ اور مطرہ سے لگتا ہے تو یہ دیکھئے یہ جو ہیں وہ ابھی جب آپ میپ ایک پار یاد کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ کو جب آس پاس کا جو میپ ہے اگر اوورال انڈیا کا میپ اگر آپ کو یاد ہے تو یہ جو ہیں رشتری یاد کرنا آسان رہیں گے تو آئے ہوب گائز آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا تو پلیس گائز آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو پھر ملتے ہیں دیکھر ملتے ہیں